موسیقی امام صاحب فرما رہے ہیں ہمارے پاس مسحف فاطمہ علیہ السلام ہے اور لوگوں کو کیا خبر کہ مسحف فاطمہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے 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 اس قرآن سے تین گناہ زیادہ ہے تمہارے اس قرآن سے تین گناہ ہے اور اللہ کی خسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے پھر سمجھتے رہیں گے یہ بات آیا راچہ بیا اب یہ جو ایرانی انقلاب کتاب ہے اس کتاب میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی اصول کافی کی ایک روایت ہے اس روایت میں یہ ملتا ہے مصحف فاطمہ کے سلسلے میں کہ شیعوں کے پاس مصحف فاطمہ کی روایت ہے جس میں یہ لکھا ہے اس کتاب کے صفحے ایک سو پچیس کی روایت ہے جس کو اس نے سنایا اس کی کلپنگ جس نے دیکھی اس سے معلوم ہوگا صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر اصول کافی بواب مولد نبی میں یہ روایت موجود ہے اس روایت کو پیش کیا اور پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایمہ حلال و حرام کے سلسلے میں اختیار رکھتے ہو جس کو چاہے حلال کریں جس کو چاہے حرام کریں پھر مصحف فاطمہ پہ ہے مصحف فاطمہ اس کی کتاب کا ون فرٹی ون پیج ہے جیسا کہ اس نے بھی پیش کیا اور کتاب میرے ہاتھ میں منظور نومانی کی جس میں مصحف فاطمہ کا وہ جو ایک اہم حصہ ہے اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو قرآن ہے تمہارے قرآن کا اس میں ایک حرف نہیں ہے تمہارے قرآن سے تین گناہ بڑا مصحف فاطمہ ہے یعنی امام کی روایت ہے لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے اس قرآن سے تین گناہ ہیں اور اللہ کی خسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے اب یہ روایت دینے کے بعد یہ کوشش کی گئی ہے کہ بھئی جب شیعوں کے شہزادی زہرہ کے پاس جو مصحف فاطمہ ہے اس میں اور وہ مصحف فاطمہ جو اہمہ کے پاس بطور تبرک کے رہا ہے اس میں قرآن کا تین گناہ بڑا وہ ہے اور قرآن کا ایک حرف اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اور خاص طور پر تمہارا قرآن کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعوں کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے شیعہ مصحف فاطمہ پڑھتے اور یہ قرآن معاذ اللہ تقیم پڑھتے یہ بتانے کی کوشش کی گئی تاکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں ایک نفرت شیعوں سے پیدا ہو جائے کہ یہ تو قرآن پر ایمان کہتے ہیں مگر ان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مصحف فاطمہ کو مانتے ہیں اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے قرآن کا تین گناہ حصہ اس میں زیادہ تمہارے قرآن سے تین گناہ بڑا ہے تمہارے قرآن کا تین گناہ زیادہ اس میں میٹر ہے اور تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے اس بات کو میں دوبارہ اس لئے دور آ رہا ہوں کہ اس نے اسی بات کو دور آیا گمراہ کرنے کے لئے اب اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کتاب ہے اور اس کے بعد کتاب دکھا کے کہا یہ اششافی ہے یہ کتاب میں جو روایت ہے وہ اس میں موجود ہے اب یہ بتا کے اس نے رکھ دیا اس کو چاہیے تھا کہ وہ کتاب کھولتا کھول کے اششافی کھول کے اسے بتانے چاہیے تھا کہ بھئی یہ مولانا منظور نومانی نے یہ روایت اس کتاب سے لکھی ہے یہ اششافی ہے اس کے اندر یہ روایت ہے تب ہم سمجھتے کہ بھئی روایت کیا لکھی ہے لیکن کتاب بتا دی کتاب کے اندر روایت نہیں دکھا سکتا اگر روایت دکھاتا تو اس کو خود اس میں جواب مل جاتا اور معلوم ہوتا کہ منظور نومانی صاحب نے مغالطہ دیا ہے بلکہ کزب سے کام لیا ہے اب میں آپ کو وہ حصہ ہی بتا دیتا ہوں یہ موسفے چپٹر نمبر 39 ہے حدیث نمبر 2 ہے اب اس حدیث کو دیکھئے آپ 49 باب ہے اور یہ حدیث ہے یہ اس کا ترجمہ جہاں پر یہ اس میں آتے ہیں حدیث کے سلسلے میں پیج نمبر 123 پیج نمبر 123 اش شافی ترجمہ حصول کافی والیم نمبر دو جلد نمبر دو حدیث نمبر ایک حدیث نمبر ایک اور یہ ترجمہ اب میں آپ کو سناتا ہوں اس میں کیا بات اہم ہے اہم جملہ وہی تھا کہ تمہارے قرآن سے تین گناہ زیادہ آئے اب یہاں پر انہوں نے مولانا زفر حسن صاحب قبلہ نے ترجمہ کیا صرف ترجمہ پر نظر ڈال دی جاتی تو یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہو سکتی ہے میں عامت المسلمین سے جن تک میری بات پہنچ رہی ہے میں ان سے کہوں گا کہ وہ انصاف سے کا ترجمہ نہیں دکھائی اس میں عربی عبارت بھی ہے کتاب کا ترجمہ بھی ہے دونوں آپ کے سامنے موجود ہے حدیث نمبر ایک ہے چیپٹر نمبر 49 ہے جلد نمبر دو ہے کتاب الحجت اس کا نام ہے اور اس کا ترجمہ زفر حسن امرو ہو صاحب نے کیا ہے اب وہ اس میں یہ کہتے ہمارے پاس مصف فاطمہ بھی ہے لوگ کیا جانے کہ وہ کیا ہے میں نے کہا وہ کیا ہے میں نے مراد راوی کہہ رہا ہے میں نے کہا وہ کیا ہے فرمایا یعنی امام نے فرمایا تمہارے اس قرآن سے اب اس قرآن سے دینے کے بعد زفر حسن صاحب قبل نے ان براکٹ دیا بلحاظ تفصیل وہ مصف فاطمہ اس قرآن سے تین گناہ اس لئے زیادہ ہے کہ تمہارے قرآن سے تین گناہ یہ ہے کہ اس میں تفصیلات ہے قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہیں ڈیٹیل کی وجہ سے تین گناہ زیادہ ہے مثلا قرآن میں ہے نماز پڑھو فجر پڑھو زہر پڑھو کیا ہے ہج کرو تو ہج کے احکام کیا ہے زکاة دو تو زکاة کے احکام کیا ہے یہ ساری تفصیلات مصف فاطمہ میں آیات کی تشریح میں موجود ہے تو اب قرآن ہیں اجمال مصف فاطمہ ہیں اس کی تفصیل گویا سیدہ کا مصف سیدہ کا مصف توجہ سیدہ کا مصف جو ہے وہ اس قرآن کی ڈیٹیل ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حدیث ترمیزی شریف میں بھی موجود ہے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی کتاب المناقب میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں تم قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا رہے تو اہل بیت سے جو ہم کو ملا وہ مصف فاطمہ میں اس کے احکامات ملے اور وہی اس میں لکھا ہوا ہے اگر منظور نومانی صاحب نے جہاں پر شیعوں کے بارے میں غلط فہمیان لوگوں کے درمیان ایرانی انقلاب کے نام پر غلط فہمیان شیعوں کے خلاف پیدا کرنے کے لیے اگر انہیں ایک بہانہ ہاتھ آیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس عربی عبارت کے ساتھ اس کے جو شارے ہیں جنہوں نے شرعہ کیا اللہ مجلسی نے اس کی کیا ڈیٹیل دی ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے تھا وہ انہوں نے پڑھانی صرف روایت لیے اور لکھ دیا اور اگر کم سے کم وہ ترجمہ دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ مترجم نے ترجمہ کرنے میں وہاں پر ان بریکٹ وہ اہم بات لکھ دی ہے جس کا ذکر اللہ مجلسی نے کیا ہے اب میں آپ کو ناظرین کو جو میرے دیکھنے اور سننے والے ہیں جو مصفح فاطمہ کے متعلق ہے وہ میں نے ذراق سلیا ہے پوری جلد میں ظاہر سی بات ہے کہ ساری جلدے رکھنا مشکل ہے کہ بیس بائیس جلدے ہیں وہ اس میں سے میں نے سننے کے بعد عمران کو تقریبا تین گھنٹے میں کھوشتا رہا اس عربی والیوم کو پڑھتا رہا پڑھتے پڑھتے جب میں مصفح فاطمہ پہ پہ پہنچا تو اللہ مجلسی نے اس کی جو ڈیٹیل اس میں بیان کی ہے اور اس حدیث کی جو شرعہ کی ہے وہ بڑی اہم ہے اس کا صرف ایک اہم نکتہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مصفح فاطمہ تمہاری اس قرآن سے تین گناہ زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ جدہ گانہ ایک چیز ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے بھی زیادہ یوں ہے کہ قرآن شیعہ پڑھتے ہی نہیں بس یہ یہ غلط فہم دور ہو جائے یہ میں نے آپ کو کتاب کا پرچہ دکھایا اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چون کتاب الحجت ہے اور حدیث نمبر ایک اب اس میں فرماتے راوی کہتا ہے قل تو میں نے کہا لَعَلَّا مُرَادَ بِهِ مَا نَفْحَمُ مِنَ الْقُرْآن لَا مَا يَفْحَمُونَ مِنْهُ وَلِذَا قَعَالَ علیہ السلام قرآن میں نے کہا کہ مراد شاید اس کی یہ کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے جو کچھ کے عیمہ سمجھتے ہیں لَعَلَّا شاید لَعَلَّا مُرَادَ ابھی اس سے مراد یعنی اس سے مراد اس کے سمجھنے سے مراد قرآن کے شاید یہ ہو کہ جو عیمہ تاہرین قرآن جتنا سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے وَلِذَا قَالَ عَلَى اس لئے امام نے فرمایا قرآن تمہارا قرآن جس قرآن کو تم اپنے ذہن سے سمجھتے ہو وہ جو ذہن میں تمہارے قرآن ہے اس سمجھنے سے زیادہ ہمارے پاس اس کی تفصیل ہے قرآن اَلَا اَنَّهُ يَحْتَمِلُو اَنْ يَكُونَ الْمُرَاد لفظ القرآن یہاں پہ قرآن سے مراد سمجھنا ہے تمہارا سمت ظاہر من اکثر الاخبار اجتماع مصحفحہ علی الاخبار فقط یعنی اس کی اس میں تمام اخبار خبر کہتے ہیں حدیث کو اخبار کہتے ہیں خبر کی جمع کو تو کئی حدیثوں پر مشتمل یہ مصحفحہ فَيَحْتَمِلُو اَنْ يَكُونَ الْمُرَاد عَدَمِ اشتَمَالِ عَلَى احکامِ القرآن پس کیا احتمال رکھتے ہو کہ قرآن سے ہٹ کے بھی اس میں کوئی احکامات ہوں گے جو قرآنِ مجید کے احکامات ہیں اسی کی تفصیل کا نام یہ ہے اور اس کے اندر جو کچھ کے گزرا اور جو کچھ کے ضرورتیں قرآن کے بارے میں آنے والی ہیں وہ سب کچھ میں موجود ہے علمِ مَاکَان وَمَا هُوَا قَائِن اَيْ مِنْ غَيْرِ جَهْتَ مُصَفِحِ فَاطِمَا یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس میں سے نکالی ہے جو اسے مصفِح فاطمہ کی روایت کی شرحہ میں موجود ہے کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے قرآن سے مراد اصل میں بات یہ ہو رہی ہے عمران نے پڑھتے پڑھتے اس پہ زور دیا تمہارا قرآن تمہارا قرآن مطلب تمہارے قرآن الگ ہو گئے اور امام کا قرآن الگ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پوچھنے والا خود امام کا صحابی امام کا شیعہ امام کا چاہنے والا ہے جب امام کا شیعہ خود ہی پوچھ رہا ہے مصفِح فاطمہ ہے تو اس سے یہ کہنا تمہارا قرآن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا وہ جب ہی سوال کرتا اگر جیسے کہ سمجھایا جا رہا ہے تمہارے قرآن سے مراد فوری ذہن میں آ جائے کہ یہ قرآن الگ ہے وہ قرآن الگ تھا تو جب ہی راوی کہتا کہ مولا میرے قرآن سے کیا مطلب کیا میرا قرآن آپ کا قرآن الگ ہے اس کا سوال نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں قرآن سے مراد احکامات کی تفصیل ہے نہ کہ یہ قرآن اسے مراد صرف اجمال ویسے بھی ہم رمضان میں ہو کئی بھی گفتگو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں گھروں میں ہوتا ہے مسجدوں میں ہوتا ہے مدرسوں میں ہوتا ہے نشانی کے طور پر رکھتے ہیں ارے بھائی میرا وہ قرآن ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ کا قرآن کوسا ہے آپ کا قرآن کہا رکھا وہ نشان دہی کے طور پر لوگ اپنا اپنا قرآن بھی رکھتے ہیں تو گفتگو میں بھی تو کہتے ہیں بھئی آپ کا قرآن ہے میرا قرآن ہے قرآن تو اللہ کا ہے لیکن جس کو ہمیشہ پڑھنے میں رکھتے ہیں وہ ایک جو ہے پڑھنے کتبار سے کہا جاتا ہے یہ قرآن فلاں پڑھ رہا ہے بھئی یہ فلاں کا قرآن تو اللہ ہی کا ہے لیکن گفتگو میں کہ ہم محاورات میں نہیں کہتے تو کلام محاورات بھی تو شامل ہیں وہ ایک محاورہ ہے گفتگو ہے اور جس کی ڈیٹیل اس میں موجود ہے اور خود مترجیم نے یعنی ٹرانسلیٹر نے اس میں ان بریکٹ اس بات کو واضح کر دیا اگر اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے دیکھئے اگر میں بخاری سے ایک روایت پیش کروں کہ سور قعف کی تفسیر میں ہے بخاری شریف میں ہے حلمی مزید جہنم کہے گا کہ اور چاہیے اور چاہیے میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ اپنا پائر دوزخ پر رکھ دے گا دوزخ کہے گے اب میرا پیٹ بھر گیا اب میں صریف اس روایت کو پیش کر دوں اور سنو ہمارے بھائیوں شیعہ بھائیوں یہ ہے عقیدہ عام لوگوں کا کہ یہ لوگ خدا کا پیر جہنم میں جانا اللہ کے جسم کو خدا میں بھیج رہے ہیں کہ اللہ کا پیر جہنم میں جائے گا تو وہاں سے کوئی علم مجھے کہے گا کہ میاں آپ نے حدیث پڑھی اس کی شراب ہی تو پڑھی ہے شراب میں ہم یہ معنی نہیں لیتے جو معنی آپ لیتے ہیں تو جس کی کتاب ہے جس کی یہاں کی حدیث کی کتاب ہے جس کی یہاں کی تفسیر کی کتاب ہے جس کی یہاں کی جو کتاب ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے اسی فرقے کے عالم سے رجوع ہونا پڑے گا یا یہ کہ آپ اپنی طرف سے معنی گھڑ لیں گے تو یہ اصول ہر فرقے میں پایا جاتا ہے تو ہمارے گھر کی روایت ہے ہمارے مذہب کی روایت ہے اس کو ہمارے عیمہ نے جو بیان کیا اور اس کی اخبار کی شراب میں ان حدیثوں کی شراب میں جو ہمارے علماء نے بتایا وہ مستند ہوگا یا جو آپ سمجھ لے وہ مستند ہوگا اگر اس طرح ہی ہوگا تو قرآن پہ اعتراض کرنے والے قرآن میں سے ایک آیت نکالیں گے اور نکالنے کے بعد میں جو ہے وہ اپنی بحث شروع کر دیں گے جیسا کہ دیانن سرہ سوتی نے کہا دیانن سرہ سوتی نے ستیارت پرکاشرے میں پنڈت ویوکا نندا نے بڑے بڑے لوگوں نے آریا سماجیوں نے اس زمانے میں آریا سماجیوں کے مناظرے ہوتے تھے تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے آخر یہ شروع کرتا ہوں کون بول رہا ہے بولے آیت میں تو موجود نہیں ہے تو جب اگر یہ اللہ کی آیت ہے اللہ کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے تو کیا اللہ کا بھی کوئی اللہ ہے تو اس کے جواب میں مولانا ابو الوفا سناؤلہ امرس تری جو اہلِ حدیث کے پیشوا ہے انہوں نے اس کے جواب میں لکھا تھا اور کئی علمانے شیعہ علمانے سنی علمانے اہلِ حدیث علمانے سب نے جواب دیا تھا کہ بھئی یہ قرآن عربی میں ہے عربی کے اپنے گرامر ہیں پر اشراعو کی لفظ محضوف ہے اشراعو یعنی شروع کرتا ہوں یہ شروع کرتا ہوں یہ بندے سے مراد ہے بندے کو کہا جا رہا ہے مقامِ تعلیم میں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا کوئی اللہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ چھپ ہو گیا کہ کتاب آپ کے مذہب کی ہے گرامر آپ کی زبان کے ہے سمجھا بھی آپ سکتے ہیں نہ ہماری زبان ہے نہ تو یہ ہماری کتاب ہے اسی طریقے سے کافی ہمارے مذہب کی ہے ہم اس سے سمجھائیں گے آپ ہمارے علماء سے پوچھئے اس کی ڈیٹیل موجود ہے بخاری میں کا مسئلہ ہوگا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے مطلب کیا ہے کافی میں کیا مطلب لکھا ہے وہ ہم بتائیں گے تو اس طریقے سے ہر مذہب والے کی کتاب اس مذہب کا علم ہی بتا سکتا ہے کسی اور علم کی ذہن کا پیدا کردہ خیال کبھی بھی حجت نہیں بن سکتا یہ ایک مسئلہ تھا جس کو بڑے زور و شور اور یہ دیکھئے کہ اللہ کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم حق کو کس طرح سر بلند کرتا ہے شیعوں کے خلاف منظور نومانی صاحب نے جو وہابیوں کے تبلیغی جماعت والوں کے بہت بلند پایا علم قد آور ہے ان کی صف کے دو چار علماء ہندوستان اور پاکستان میں اس شخص کی بہت بڑی قدر ہے ان کی کتابیں معارف الحدیث وغیرہ بھی میں دیکھ چکا ہوں اور بھی کتابیں اور شخصیت سے واقف ہو کتنا وہابیوں کے درمیان بھاری بھرکم ویٹ ہے ان کا مگر اللہ کا انتظام دیکھی ادھر منظور نومانی نے یہ لکھا کہ بھئی کافی میں یہ شیعوں کی روایات ہیں ان کے عیمہ سے کہ یہ قرآن مجید پہ محاذ اللہ ایمان نے رکھتے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ادھر انہوں نے کوشش کی ادھر پاکستان میں انہی کے ہم اثر انہی کے ہم مسلک انہی کے ہم مذہب انہی کے ہم مشرب اور انہی کے ہم جلیس یہ ہندوستان میں اور ادھر انہی کے ہم اثر پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد مفسرِ خوران اسرار احمد کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا اکثر و بیشتر کیوٹی پہ تفسیرِ خوران بیان کرتے ہوئے ابھی حالی میں انتقال ہوا تو انہوں نے کتاب لکھی شیعہ سننی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت کتاب کا عنوان دیکھی اب بڑی ہی ہوشیاری بڑھتی گئی ہے شیعہ شیعہ سننی مفاہمت ایک دوسرے کو سمجھنا اتحاد نہیں کہا مفاہمت مفاہمت معنی ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتحاد کا مطلب سب سمجھے ہوئے ہم دونوں ایک ہی ہیں بہت ہوشیاری انہوں نے بڑھتی ہے اب یہ دیکھیں میں بتانا کیا چاہتا ہوں اس میں جو میں نے تھوڑی بہت محنت کی ہے تو اس میں ملا کیا ادھر منظور نومانی کی کتاب عمران بار بار دکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہا ہے کہ صاحب یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے مولانا منظور نومانی جیسی شخصیت نے کتاب میں لکھ دیا تو سننے والے بیچارے جتنے تبلیغی جماعت کے مسلمان جتنے وہابی جماعت کے مسلمان جتنے دیوبندی ہے جتنے ندوی ہے سب نے کہا اب ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں انہوں نے کہہ دیا کافی ہے اور ادھر اب ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں اب یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے اب یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اہل تشیق کے ساتھ معاملے میں اس سے ذرا مختلف صورت کیا جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اگرچہ اہل سنت کو اہل تشیق کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے ان کی بعض کتابوں سے اس کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں اور مولانا محمد منظور نومانی نے اس موضوع پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے منظور نومانی کہ یہی ایک کتاب ہے اور کوئی دوسری کتاب شیعوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے انہوں نے نام نہیں لکھا لیکن اشارہ اسی کتاب سے نام تو آگیا نا مولانا محمد منظور نومانی نے اس موضوع پر کس موضوع پر کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے اس پر کتاب لکھی ہے لیکن اہل تشیقہ امومی موقف یہ ہے کہ نہیں ہم اسی کتاب کو برحق مانتے ہیں قرآن کو شیعہ برحق مانتے ہیں اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے عمران کا یہ کہنا ہے کہ منظور نومانی کی کتاب سے ثابت ہے شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں اسرار رحمت کہہ رہے ہیں کہ منظور نومانی نے روایتیں لکھی ہمیں منظور نومانی کی نہیں ماننا چاہیے ہمیں خوش شیعوں سے پوچھنا چاہیے کہ شیعوں تمہاری کتابوں کی روایت اپنی جگہ تم بتاؤ کہ تم اس قرآن کو اللہ کا کلم مانتے ہو یا نہیں تو شیعہ جب ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مانتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی کتاب دیکھنے کی کہ مانتے ہیں نہیں یہ اسرار رحمت کا کہنا ہے اور وہی منظور نومانی کے ہم عقیدہ ہیں اب بتائیے عمران کے سننے والے مجھے یہ بتائیں کہ وہ منظور نومانی کی کتاب کو عمران کی زبان سے سن کر شیعوں کے قرآن پہ ایمان نہ ہونے کو مانیں گے یا اسرار رحمت کی کتاب پڑھ کر کے قرآن کے ایمان شیعوں کا ایمان ہونے کو قرآن پہ تسلیم کریں گے اب آپ کو فیصلہ کرنا یا اسرار رحمت سچے ہیں یا منظور نومانی جھوٹے ہیں یا منظور نومانی جھوٹے ہیں تو اسرار رحمت سچے ہیں یا منظور نومانی کو غلط فہمی اپنے دور میں ہوئی تو بعد میں اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب کے ذریعے شیعوں کے بارے میں غلط فہمی دور کر دی اور عمران پھر اس غلط فہمی کو پیدا کر کے مسلمانوں کے درمیان میں قرآن کے بارے میں بدگمانی پیدا کر کے غیر مسلموں کو موقع بے رہا دوسری بات انہوں نے لکھی اہلِ تشیع کا مستند موقف بہرحال یہی ہے اہلِ تشیع کا شیعوں کا مستند موقف بہرحال یہی ہے کہ ہم اسی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علی کا مرتب کردہ قرآن بھی اگر کہیں دنیا میں ظاہر ہوا تو وہ بھی سوائے ترتیب نزولی کے سوائے ترتیب نزولی کے بے آئین ہی یہی قرآن ہوگا اس میں کسی آیت کی کمی بیشی ہرگز نہیں ہوگی یہ اسرار احمد کا یقین ہے اور اسرار احمد کا کیا کہنا ہے کہ جو بلکہ اوپر انہوں نے لکھا ہے لیکن پوری میں ڈیٹیل چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے اس اجلاس میں اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ یہ کتاب پڑھ لیجئے گا شیعہ سنی مفامت کی ضرورت و اہمیت شیعہ سنی مفامت کے احساس کے عنوان سے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر ڈیٹیل ہے کہ شیعوں کے باروے امام جو امام کے تبرک کے طور پر جو حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا اس قرآن کو لے کر کے آپ غائب ہیں اور جب ظاہر ہوں گے تو وہی قرآن لائیں گے اس کو بھی انہوں نے لکھا لیکن اسرار احمد شیعوں کی اس بات کو مانتے ہیں کہ شیعہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن نہیں ہے شیعہ شریف یہ کہتے ہیں کہ پہلا کونسا سورہ نازل ہوا اس کے بعد کونسا سورہ نازل ہوا جس ترتیب سے آیتیں نازل ہوئی جس ترتیب سے جبریل سورے لے کر کے آئے مولا علی نے اسی ترتیب سے آیتوں کو سوروں کو جمع کیا تو جب وہ جس طریقے سے جمع کریں گے تو مثلا پہلی آیت اقراب اسم ربک اللذی یہ آیت سورہ اقراب نازل ہوا اس کے بعد کہا جاتا ہے سورہ مدسر نازل ہوا تو آج جو قرآن میں سورہ حمد ہے اس کے بعد سورہ بخرا ہے اب مولا علی کا جو مرتبہ قرآن ہے اس میں تو کل ملاکے اسرار احمد کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سورے آگے پیچھے ہوں گے مگر قرآن تو وہ بھی جو لائیں گے وہ بھی اللہ کا ہوگا یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا ہے تو پھر جھگڑا کے آئے کہ ہم شیعوں کو یہ کہیں کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہم اسرار احمد صاحب کی اس کتاب سے پیش کر رہے ہیں یہ بھی وہابیوں کے عالم ہیں منظور نومانی بھی وہابیوں کے عالم ہیں اور میں نے اپنی کتاب سے کافی سے آپ کو دکھا دی آئے کہ اللہ مجلسی نے مصف فاطمہ کے بارے میں کیا ڈیٹیل دی اب اس کے بعد اس موضوع پر کہنے کو کچھ باقی نہیں رہتا موسیقی